انشاءاللہ مانگنے ہی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی ان کے بھائی کے ڈنڈوں میں پیپ نہیں پڑی ہے وہ ہی کمارک ان کو کھلائے گا چاہے ان لوگ خاطر مجھے رکشہ چلانا پڑ جائے چاہے محنت مزدوری کرنا پڑ جائے چاہے زمین کا گڑے کھوڑنا پڑ جائے میں اپنی ماں بہنوں کے نیے کرنے کو تیار ہوں یہ سچے دل سے کہہ رہی ہوں میں لیتا ہوں والی بات نہیں کہہ رہی ہوں یہ میرا خدا جانتا اور میں جانتا ہوں میں اپنے بچوں کے قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آج سے میری ماں اٹھینے آئے میں سکون کی ساس جب لوں گا جب میری بہنوں کو اور میری ماں کو چھت مل جائے گی برحال دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھائی بنا دیا تو یہاں پر چھتری بھی ان کے سر پر لگا دی گئی بھائی 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 بنا دیا ہے اور ان بھائی 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 بنا دیا ہے خون کا قطرہ قطرہ میری ماں بہنوں کے نیہ حاضر ہے آدھی رات کو بھی ضرورت پڑے تو اس بھائی کا دل کا قطرہ نچوڑ لینا یہ سچے دل سے کہہ رہی ہوں ممود ہے کی نہیں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے آج لوگوں نے مجھے رولا دیا ہے میری آنکھوں میں آج آسو چھلگ گئے لکشہ چلائیں گے لکشہ چلائیں گے گھڑے کھو دوں گا ان لوگوں کے نیے میں مجھے کچھ بھی کرنا پڑے بکھی چکانا پڑ جائے دل سے کہہ رہا ہے وکی میاں نے کہا کہ وکی میاں جو یہاں پر بہن بھائی والا رشتہ بن چکا ہے یہاں پر وکی میاں بھی راحت پوچانے سے پیچھے نئی ہٹیں گے آج رامپور کے پاہلی گیٹ پار یعنی کہ غریبوں کے بیچ میں پہنچے ہیں کانگریس کے نیتہ وکی میاں جانیں گے تمام ساری باتیں ان سے جو کہ آج وہ جھوپلیوں میں رہ رہے لوگوں کے غریب لوگوں کے بیچ میں پہنچے ہیں اور انہوں نے کیا مانگ رکھی زلہ دیکاری جی سے میری مانگ ہے ان کو کوارٹر دیے جائیں یہ جو جھوپلیوں میں رہ رہے ہیں پندرہ دن کے بعد برسات آنے والی ہے کھلے آسمان کی نیچے لیٹے ہوئے ہیں یہ کہاں یہ رینگے کہاں پر کھانگے کہاں پیئیں گے کہاں سوگے میری زلہ دیکاری جی سے میں مانگ ہے اور مجھے امید ہے زلہ دیکاری جی سے انشاءاللہ ان کو کوارٹر ملیں سب کو اور جن لوگوں نے کوارٹر کرائے پر اٹھا دیئے ہیں جن لوگوں نے کوارٹر کرائے پر اٹھا دیئے ہیں اور بیج دیئے ہیں چالیس پچاس ہاروے میں ان سے زلہ دیکاری جی خالی کروائیں اور جاج کریں اور ان قریب اصلی حق دار جو ہیں میری ماں بہنیں یہ بیٹھی ہیں جھوپلی جھوپلیوں میں ان کا ہے ان کو ملنا چاہیے چالیس پچاس سال سے ہماری رامپور کی سرزمین پر رہ رہی ہیں ان کے پاس نہ تو اب تک گھر ہے نہ پیننے کو کپڑا ہے نہ اولنے کو کوئی چیز ہے گی نہ کھانے کو کچھ ہے گا میں جلدیگاری سے ہی کہنا چاہتا ہوں میری آواز ساسن و پر ساسن تک پہنچے ان کو رینے کی نیک وارٹر ملنا چاہیے ان کو ہر چیز کی سہولت ہونا چاہیے جب یہ لوگ میری ماں بھینے اپنے وارٹر میں رہنگی ان کے گھر کے مرد خوشی خوشی کا مانگیں وہ پیسہ بچا کے پھر میری ماں بھینوں کی بچیوں کی شادی ہوں گی آج میری جوان ماں بھینے سب جھوپلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن بچیوں کی شادی ہوں ہاتھوں مہندی لگنا چاہیے آج وہ جھوپلیوں میں مٹی اٹھا رہی ہیں کبھی تیرپال اڑی جاتا ہے ان کا ہوا سے تو کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں میں نے بھی سوچ لیا ہے انشاءاللہ اور رسول نے چاہا ان کو کوارٹر ملوا کہہ رہا ہوں گا اگر ان کو کوارٹر نہیں ملا تو ان کے ساتھ بھی میں بھی جھوپلی ہے جو میں رہا ہوں گا برحال کسان نیتا نے یہ تے کر لیا ہے کہ جب تک ان لوگوں کو کوارٹر یا ان کے سر پر چھت نہیں ہوگی تو وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے انہوں نے کہا میں بھی ایسا فیصلہ لے ہوں گا اور ساتھ میں رہوں گا اب یہاں کے ان لوگوں سے جانیں گے جو لوگ اس نیتے دھوپ کے اندار یہاں پر ترپال ڈال کر رہ رہے ہیں مسوم بچوں کے ساتھ میں کیا نام آپ کا نازا نازا جی کب سے رہ رہی ہیں آپ بہت سال ہوگا سر تو یہ بتائیے کیا کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ لیا ہے جھوپڑے میں آ رہا ہے سر کولانی ملنا چاہیے ہمیں بھی یہ کوئی جگہ ملنے چاہیے سر بہت پریشان ہے سر جھوپڑے میں آ رہا ہے سر ہمارے ساتھ امہا ہے ہم ان سے بھی جانیں گے تاکہ ان کو کیا کیا پریشانی ہے یہاں پر آج ہی سر گھر نہیں ہے ہمارے پاس جھوپڑے ہیں سر وہ بھی اڑ جاتے ہیں آنزی توفان میں سر ہمیں گھر چاہیے ملنا چاہیے جو ہمیں کرائیب لینے جاتے ہیں ہم سے کرائے لوگ مانگتے ہیں کہ پیسے لگیں گے اتنے کرائیب لگیں گے جب تمہیں جھوپڑا ملے گے گریب کئی پاس ہم پر پیسے نہیں ہے سر کھانے کو کھانے کو بس بو نہیں ہے رجک نہیں ہے سر بیٹھنے کو کپڑا نہیں ہے گریب آدھ میں کوئی بانٹ جاتا جھوٹا موٹا وہ کھا لیتے سر کوئی ہمارے سبدا کریں ہمارے ساتھ اکمہ ہو رہے ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے یہاں پر ہمیں تھوڑا آگا یہ ہمیں بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں ہمیں کب سے رہ رہی ہیں آپ یہاں پر تیس سالے ہو گئی سر تازکے میں بھی رہے تھے اور کیا کہتے ہیں اس میں بھی رہے ہیں ہم پھارم میں پھارم میں ہم پڑے ہی ہیں جندگی ہو گئی ہماری بیٹھے بیٹھے سر ہمیں کوئی سبدا نہیں ملی یہاں کیوں نہیں ملی ایسے نہیں ملی کہ کبھی ادھر سے بھجا رہے تو ادھر آ رہے ہیں دیکھیں ہو کتنا کھیڑا کاتا جھار جھنکڑ ہے اس میں اپنا گجارہ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پانی آدھی آتا ہے کئی جھوپڑا جاتا ہے کئی برطن جاتے کئی بھانے جاتے سر ہمیں کوئی سبدا نہیں ملی بیچ میں کانگریس کے بہج ہے وہ کہہ رہا ہاں ہم ساتھ میں رہیں گے وہ ساتھ میں رہنے کی کہہ رہے ہیں بہت بہت پریسان ہیں ہماری سبدا کرنے کے لیے وسط بہت سہدہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہم بہت سار پریسان ہیں توaalی ساتھ میں رکھ لیں گی ہمیں ملتا ہے ان کو بھی کھلائیں گے ہم زیادہ اچھا تو نہیں کھا سکتے ہم نے نمبر دے دی ہے ڈال کر لینا سر ہمہیں کھاڈ کر سکتے ہیں ہم سے کھرچے کے لیے نہیں ہیں تو ہم تی چالیز ہیزار سر کرا کسی کو دے پائیں گے برحال کانگریس کے نیتا جو وکی میاں ہیں انہوں نے یہ تے کر لیا ہے کہ وہ آنے والے سمیہ میں وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم رامپور کے ذمہ دار آدھگاریوں سے ان لوگوں کی مانگ رکھیں گے ان کو چھت دلوانے کا کام کریں گے اور ان کو راحت پوچانے کا بھی کام کریں گے پھر بھی اگر ان لوگوں کو راحت نہیں ملتی یا ان کے سر پر چھت نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد کانگریس کے جو نیتا ہیں وکی میاں وہ بھی ان کے ساتھ اپنی ایک جھوپڑی الگ بنائیں گے چھپڑ ڈالیں گے اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جب تک ساتھ میں رہیں گے انہوں نے یہ بتایا کہ جب تک ان لوگوں کے سر پر چھت رہی ملے گی آپ لوگوں نے ان کا حال دیکھ لیا سن لیا دل کا حال کیا انہوں نے کہا ان کا حال اس ٹائم ایسا ہو رہی ہے جیسے دروے میں مرغی کو بننی کرتے ہیں ہر جگہ سے حکال دیتے ہیں ان کو مگر یہ میری بہنیں ہیں آج سے اور میں ان کا بھائی ہوں جب انہوں نے مجھے بھائی کہا ہے تو میں ان کو نبھا کے دکھا ہوں گا انشاءاللہ ان کو کوارٹر دلوا کے ہی رہوں گا مجھے بھی یہاں پہ ان کے ساتھ رہنا پڑے مجھے جھوپڑی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایسی زمین پر سو جاؤں گا ساتھ بچھو پہلے میرے کاٹیں گے بات کو ان کے پاس آنے دیں گا میں پرحال یہاں کی جو میلہ ہیں جو بیچاری مانگ کر جو لے کر آتی ہیں مانگ کر کھاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی مانگ کر وکی میہ کو ساتھ میں ہی کھلائیں گے اور ساتھ میں وکی میہ کو رکھیں گے انشاءاللہ مانگنے ہی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی ان کے بھائی کے ڈنڈوں میں پیپ نہیں پڑی ہے وہ ہی کام آکہ ان کو کھلائے گا اللہ ان کی مرادیں پوری کرے اور دینے والوں کو کلونی بھی ہمیں خوب دے برحال بکی میہ نے بھی تے گل لیا ہے اور یہاں کے لوگوں نے بھی بھی بکی میہ کو بھائی بنا لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے اگر ہمیں رہت نہیں ملتی ہے چاہے ان لوگ خاطر مجھے رکھشا چلانا پڑ جائے چاہے محنت مزدوری کرنا پڑ جائے چاہے زمین کا گڑے کھودنا پڑ جائے میں اپنی ماں بہینوں کے نئے کرنے کو تیار ہوں یہ سچے دل سے کہہ رہی ہوں میں لیتا ہوں والی بات نہیں کہہ رہی ہوں یہ میرا خدا جانتا اور میں جانتا ہوں میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آج سے میری ماں اڑھینے آئے برحال بہت بڑی بات کے دی انہوں نے اپنے بچوں کو لے کر بھی یعنی کہ یہ وکی میاں کی بات یہ دل سے ہے انہوں نے دل سے ان لوگوں کو یہاں آپ کے رہنے والے لوگوں کو ماں اور بہینیں بنا لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج سے ان لوگوں کو میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دوں گا برحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پھر شاسنی کا ادھیکاری ان لوگوں کو کتنی مدد پوچھاتے ہیں ان لوگوں کو سر پر چھت ملتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا سمیحی تے کرے گا مگر کانگریز کے نیتا جو ہیں انہوں نے بھی یہ تے کر لیا کہ جب تک ان کے سر پر چھت نہیں تو میں بھی ان کے ساتھ جہاں پر جھوپڑے میں رہوں گا اور ساتھ میں بھائی بہین کے رشتہ بنانے کے بعد اب یہاں پر رہوں گا اور ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دوں گا انشاءاللہ کل میں زلا دیکاری جی سے ملوں گا گیا پن دوں گا دینے کے بعد ان کو کوارٹ 오랜만 کو گیا پن دوں گا اور انشاءاللہ میں سکون کی ساتھ جب لیں گا جب میری بھینوں کو اور میری ماں کو چھت مل جائے گی برحال دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویکی میہ کو بھائی بنا دیا تو یہاں پر چھتری بھی ان کے سر پر لگا دی گئی وکیمیا کے تھوڑا جو ہے بہنوں نے ان کی بہنوں نے چھتری لگا دی یہ غریب وہ بہنیں ہیں جن کے بھائی بن چکے ہیں وکیمیا کو یہاں پر بھائی بنا لیا ہے اور ان بہنوں نے وکیمیا کے سر پر چھتری بھی لگا دی یعنی کہ جو لگا دی کہ دھوپ میں کھڑے تھے ان کے بھائی اب بہنیں ان کی رکشہ کریں گی اور یہ بھائی بھی اپنی بہنوں کی رکشہ کریں گے انہوں نے یہ تے کر لیا ہے خون کا قطرہ قطرہ میری ماں بہنوں کے نیا حاضر ہے آدھی رات کو بھی ضرورت پڑے تو اس بھائی کا دل کا قطرہ نچوڑ لینا یہ سچے دل سے کہہ رہی ہوں ممود ہے کی نہیں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے آج لوگوں نے مجھے رولا دیا ہے میری آنکھوں میں آج آسو چھلگ گئے رکشہ چلائی گے رکشہ چلائی گے گڑے کھو دوں گا ان لوگوں کے نیے میں مجھے کچھ بھی کرنا پڑے بکھی چکانا پڑ جائے یا بھیس چکانا پڑ جائے یا بھیس یا گوبر اٹھانا پڑ جائے میں اپنی بھینوں کی رکشہ کروں گا برحال وکی میاں یہ دل سے کہہ رہا ہے وکی میاں نے کہا کہ وکی میاں جو یہاں پر بہن بھائی والا رشتہ بن چکا ہے یہاں پر وکی میاں بھی راحت پوچھانے سے پیشے نئی ہٹیں گے کیامرا جنرلیسٹ جوکٹر سرف اللہ کے ساتھ اوبیت خان یوکینڈیا ٹی وی رامپور